کیسے ہیں آپ امید آپ ٹھیک ہوں خریصوں کے فیٹ پارٹ میں تو حاضر ہوں تو بارے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو کل راستے جو ہیں وہ آپ مادوسین کا سوشل میزیا اکاونٹ جو ہے وہ جا کر آپ دیکھیں تو بابا عظم کی جو فینز ہیں وہ شریف قسم کی جو ہے وہ ٹولنگ کر رہے ہیں مادوسین کی اور گائیاں نکال رہے ہیں کیونکہ کل جو ہے وہ نے پشاور ظلمی کے خواف جو پرفارمس دی میرے خواہد سے کافی ان کی ایک بہترین انکس تھی اسلامباز جنائٹی کی کیونکہ پہلے دس اواز جو تھے اسلامباز جنائٹی جو تھی ان اواز میں پھنس چکی تھی لیکن مادوسین کی جو ایک سمجھدارانا قسم کی بیٹنگ تھی اس وجہ سے جو ہے وہ آخر میں پشاور ظلمی کو ہرانے میں وہ کامیاب ہوئی ہے حیدر علی کا جو ہے وہ زبردست قسم کا جو ہے وہ کمبینک ہوا لاسٹ پی ایسر کا جو دوسرا لیک مدرب شروع ہوا اس میں پہلے میں تو وہ تھوڑے سے ناکام رہے لیکن دوبارہ سے جب دوسرا لیک شروع ہوا تو وہاں پر جو ہے وہ ایدر علی کی جو پرفارمس ہے اور مسلسل جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں اور کافی اچھا ہے ان کے لیے بہتر ہے مذہب ان کے لیے فیچر میں کیونکہ ان کو موقع الگتار جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں جو ہے وہ موقع دیئے گئے لیکن ان کی پرفارمس جو تھی وہ بریسنگ نہیں رہی اسی طرح سائی مجوب بہت درین ملکہ انہوں نے بالنگ بھی کروائی بیٹنگ ملکہ ان کی کیا ہی تھی ملکہ کمال کی تھی ہارس جو تھے وہ بھی ریدم میں نظر آئے اور بابا ناظم بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ سائی مجوب کے ساتھ جیسا ہے کہ پارٹنشک تھی بہتر رنس کی جو ہے ان کی پارٹنشک تھی خیر حضر علی اور احمد وسیم کی جو ملکہ تھی سمجھداران قسم کی سمجھدارانہ قسم کی جو بیٹنگ تھی اسے جو ہے وہ اسلامباز یونائیٹڈ اب فائنل میں جو ہے اٹھائیں چکا تھا اس نے کچھلی ویلوی جو میں نے بنا اٹھائی تھی وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامباز یونائیٹڈ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اب ہے پشاور ظلمی سے کیونکہ پشاور ظلمی کے جو ہے وہ باولنگ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی جس طرح سے ان کی پرفارمس باولنگ کو جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہیے تھا نوین الہب جو ہے وہ چلے گئے فانستان کی ان کے سریز شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے اور تھوڑی بہت جو پشاور ظلمی کی جو باولنگ تھی وہ کمزور لگ رہی تھی حتی کہ سائی مجوب اور مہران ممتاز نے جو ہے وہ کافی اچھی بیٹھے باولنگ جو ہے وہ کروائی پہلے دس سوورز جو تھے اس میں صحیح اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈومینیٹ کیا اور بابرازم کی گابٹنسی میں جتنے بھی آپ دیکھیں کہ نوک آؤٹ جو بیٹھے حضوری ہیں پاچھا ہے وہ پاکستان ٹیم کی ہوں یا چاہے وہ پشاور ظلمی کی طرف سے ہوں بابرازم کی انڈر جو ہے وہ باولنگ کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے وہ کوئی کوئی مطلب باولنگ پرفارم اچھا کرتی ہے لیکن کوئی نے کوئی ایسی پارٹنرشپ لگ جاتی ہے چاہے وہ آپ دوزار اکی کا سیمی فائنل اٹھا کے دیکھ لیں اس کے علاوہ پی ایسل کا جو کل والا مہد تھا اس کے علاوہ آسٹلیہ کے خلاف جو ہمارا سیمی فائنل تھا انڈیا کے خلاف جو مہد تھا جس میں ہارڈر اکمنڈا اور براد کولینی جو ہے وہ میں پیچھار دیا تھا تو بیٹھنا کی آپ سمجھ لیں گے ایک طرح کی جو ہے وہ بابرازم کی سٹان پر چل رہی گیا ہے پرفارمس کافی ا اچھی تھی پشاور ظلمی کی لیکن حیدر علی اور مہدرسین جو ہے وہ آہ گیم جو ہے وہ پشاور ظلمی کی مو سے جو ہے وہ ٹھینج کر لے گئے کل بہت بڑا جو ہے وہ فائنل ہوگا آہ پشاور ظلمی آہ اسلامباز یونائٹڈ اور ملتان سلطان کے خلاف اور دیکھتے ہیں کون سی ٹنگ دونوں ٹیم ہو جائے اسلامباز یونائٹڈ کو یہ ایج ہوگا وہ جو ہے وہ لگتار دو گیم چھید کے آئی ہوگی ان کی ریدم میں ہوں گے وارم اپ ہوئی ہوں گے ملتان سل ڈیلی اور اس طرح کا جو ہے وہ ان کا مومنٹم نہیں بنا ہوگا دیکھتے ہیں کون سی ٹنگ جو ہے وہ جیتی ہے ویڈیو جو چیئے اچھلے دیو بہترین سبسکرائی کر دو گیم کی کو لائک کر دو گھنٹا پھر اگر دیو